اسلام علیکم معزز دوستو ویلکم ٹو ماجد گرائے یوٹیوب چینل آن بوکسنگ اور رویو کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم جس چیز کا رویو کریں گے وہ ایک پیج کا سیٹ ہے آپ اس کو سکروڈ ریور سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آئی ٹیک ہے آئی ٹیک اس کا نام ہے اور کس نے بنایا ہے یہ میکینک نے میکینک کا دوستو آپ کو پتا ہے کہ ایک کمشور زوانہ برینڈ ہے قوالیٹی پروڈکٹس کے حوالے سے ویل نون ہے یعنی کہ اس کی پروڈکٹس ہائی قوالیٹی ہوتی ہیں تو یہ ایک کوٹے بیل ہے ہینڈ ہیلڈ ہے جب بھی آپ کہیں پر بھی ہوں تو آپ آسانی سے اس کو اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں تو مزید میں اس کے فیچر آپ کو بتانے سے پہلے یہ کھول کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ ہمارا میکینک کا آئی ٹیکس ٹرو ڈریور سیٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل اٹھالی پیس ہیں یعنی کہ یہ فورٹی ایٹ ان ون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے دوستو اس کی جو کور ہے وہ الوئے کی بنی ہوئی ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گرنے کا ٹوٹنے کا یا وقت کے ساتھ ساتھ اکسی ڈائز ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو بتا ہے پلاسٹک کی چیز سونے جیسی بھی ہو تو پلاسٹک کی ایک ایج ہے اور جب اس کا سامنا دھوپ سے ہو تو پلاسٹک کی عمر بہت کام ہے تو اس کو کھولنے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ یہاں سے آپ اس کو جسٹ دبائیں گے تو یہ تھوڑا سا باہر آجائے گا پھر دبائیں گے تو اندر چلا جائے گا میں نے اس کو دبائیا تو یہ باہر آگیا اب اس میں سے میں پروڈکٹ کو باہر نکالتا ہوں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو دوستو یہ اس کی بٹیں ہیں ساری کی ساری دوسری طرح بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی بٹیں ہیں یہ والی دونوں طرف ہی اس کے جیسے گ monkeys اگر آپ دیکھیں تو بٹیں ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یوں کرنے سے نکھ والی بٹیں نہیں گریں گی اور یوں کرنے سے اس طرح دونوں طرف سے بٹ نہیں گرتیں کیونکہ یہ بٹیں یہ بٹیں جو ہے یہ مگنیٹک ہیں مثال کا طور پر یہ میں نے نکالنی ہو تو یہاں سے میں اس کو نکال سکتا پھر میں نے رکھنی ہو تو دیکھئے یہ فوراں یہاں سے چمڑ جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے مگنیٹک چیزوں کو ہینڈل کرنا ہمارے لئے ایزی ہو جاتا ہے بنسبت نون مگنیٹک چیزوں کے دوسری دوستوں میں آپ کو یہ بات بتانی چاہوں گا کہ ہم عام طور پر شوپس کے اوپر دس بیس پچاس سو رپے کا سکروڈ رائیور لیتی ہیں تو وہ عام طور پر ایک دو دفعہ ہی نیٹ کھولنے کے بعد بیکار ہو جاتے ہیں یا بعض کا تھوڑے سے مہنگے لئے تو پھر بھی وہ بیکار ہو جاتے ہیں اس کی دوستو وجہ سنو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے اندر جو سٹیل یوز ہوا ہوتا بیکار ہوتا ہے تو یہ جو میں آپ کو سیٹ دوستو دکھا رہا ہوں یہاں پر آگر آپ دیکھیں تو ایس ٹو سٹیل استعمال ہوا ہے اس کے اوپر اس کے اندر جو کہ بہت ہی مضبوط ہے بہت ہی مضبوط سٹیل کا یعنی کہ یہ بیٹ جو ہے یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوگی یہ اچھی بات ہے اس کے اندر ہائی کوالیٹی سٹیل یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ سے یہ سکرو ڈریور سیٹ ہمیں کیوں لینا چاہیے تو دیکھیں جب ہم ہماری کوئی بھی شوپ ہو یا موبائل فون شوپ ہے ہم عام طور پر علیتہ علیتہ سکرو ڈریور پریفر کرتے ہیں کیونکہ ہینڈل چینج کرنا میں ایک وقت لکھتا ہے ہم وہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے لیکن دوستو آز کار ہمارے پاس شوپ کے اوپر کچھ ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں جن کے اندر کچھ سپیشل طرح کی سکرو استعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے تو اب یہ نہیں کہ یہ اٹھ تالیس ہیں فوٹی ایٹ ہیں تو ہم اٹھ تالی کے اٹھ تالیس سکرو ڈریورز لیں گے نہیں ہم ایک ہی اس طرح کا ہائی کوالیٹی لے لیں گے اس کے اندر ہی ہمارے تمام سوالتے ہیں ہمیں مل جائیں گے جیسے کہ اگر دیکھیں تو یہ اس کی بٹ ہے یہ بھی پلاسٹک ہی نہیں ہے یہ بھی ایلوئے کی ہے کچھ سکرو ڈریورز کے اندر میں نے دیکھا ہے پلاسٹک کی بٹیں یہ والا ہوتے ہیں ہینڈل ہوتے ہیں وہ بیکار ہوتے ہیں وہ آپ کو زور برداشت نہیں کریں گے تو اس کے اندر بہت اچھی بات ہے یہ ایلوئے کی ہے اور اس کی جو بٹیں ہیں تمام کی تمام ہائی کوالیٹی انتہائی مضبوط سٹیل سے بنائی گئی ہیں تو یہوں بھی اس کے اندر لگا دیں گے اس کے بعد ہمارا سکرو ڈریور ریڈی ہو جائے گا یوز کرنے کے بعد جیسے کہ اگر پیچھے دیکھیں تو پیچھے بھی یہاں سے ہاتھیلی کے اوپر بھی لگ جائے تو یہوں پرسٹ دیں گے تو کوئی مزہ ہی آئے گا آپ کو نہیں آپ کسی طرح کی کوئی تقریف نہیں ہوگی تو بلکل یہ سلیم سا ہے ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو دوستو اگر یہ سکرو ڈریور سیٹ آپ لینا چاہیں تو اور چیزوں کو آپ چھوڑیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مکینک کی پروڈکٹس ہائی کوالیٹی ہوتی ہیں اس کے تمام کی تمام بیٹس ہائی کوالیٹی ہیں جو زور لگانے سے زیادہ گسنگی نہیں خراب نہیں ہوں گی اکسیڈائز نہیں ہوں گی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی اس لیے ان کا ریٹ جو ہے لوکل جو ہمیں مارکٹ کے اندر سستی سستی پروڈکٹس ہملتی ہیں ان سے کچھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کوالیٹی ہی ملتی ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات چاہیں تو آپ ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے کمنٹس کے اندر بھی لنک ہے وہاں پر جسٹ کلک کریں تو آپ سیدھے اس کے ہوم پیج پر چلے جائیں گے وہاں پر اس کے اندر کونسسٹی لیوز ہوئے کیا کہ اس کی کوالیٹیز ہیں سب آپ کو بتائی جائیں گی پرائیس بتائی جائے گی پاکستانی لوگوں کو مخاطب ہوں خریر بھی سکتے ہیں وہاں سے تو دوستو بہت شکریہ ہم آج اگرائے یوٹیوب چینل دیکھنے آپنا بہت خیال رکھے گا اللہ پیس